اور اس بھی جمہو کشمیر سے بڑی خبر جمہو کشمیر میں پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ترال میں ٹاپ جیش کمانڈر کو مار گرائے گیا انکاؤنٹر میں پولیس نے جیش کمانڈر کو دھیر کیا تو جمہو کشمیر کے ترال سے یہ بڑی خبر جہاں پر پولیس نے جیش کمانڈر کو ٹاپ یہ جیش کمانڈر بتایا جا رہا ہے جس کو مدھڑ میں دھیر کر دیا گیا تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جمہو کشمیر میں پولیس اور آتنک وادی کے بیچ میں انکاؤنٹر ترال میں ٹاپ جیش کمانڈر کو مار گرائے کیا ہے پولیس نے جیش کمانڈر کو اٹھیر کیا یہ تصویر آپ دیکھیں اور بیچ میں جو آپ کو آتنکی نظر آ رہا ہے لال کھرے کے اندر یہ وہی ٹاپ جیش کمانڈر ہے ایک بڑی کامیابی سرکشہ بلو پہ لگی ہے ارفان ہمارے ساتھ جنے پوری جان کارکساد ارفان ٹاپ جیش کمانڈر کا مارا جانا ایک بڑی کامیابی دیکھیں بلکل صاف طور پر سرکشہ بلو کیلئے بڑی کامیابی حالانکہ ساؤت کشمیر میں لگتار پسلے چار دن سے ایک کے بعد ایک بڑی مضبیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے شپیان کی بات کرے بیک ٹو بیک دو مضبیٹ دیکھنے کو ملی بانی پورا میں اور آج ترال پلواما کے وگڑ علاقہ ہے جہاں پر سرکشہ بلو کو سوچنا ملی کی کچھ ملٹنس اس علاقے میں چھپے ہیں اس کے بعد شام صوفی جو جیش کا ایک بڑا نامی گرامی ملٹنٹ ہے اور جس کی پیشے سرکشہ بلو کئی سمیں سے تھے آج اسے گھیرا اور اس مضبیٹ میں اسے مار دیا ایک بڑی کامیابی کیونکہ جیش جو ہے خاص طور پر ساؤت کشمیر کے کئی علاقوں میں ملٹنٹ حملوں میں ملوث رہتا تو خاص طور پر جو ساؤت کشمیر کا ہائیوے ہے ہائیوے پر جتنی بھی سرکشہ بلو پر اب تک جو ہے ہم نے دیکھے گئے اس میں جیش کا ہاتھ دیکھا گیا اور شام صوفی کا آج اس مضبیٹ میں مارنا سرکشہ بلو کے لئے بڑی کامیابی اور اس سال اب تک قریباً ایک سو بی سے زیادہ ملٹنٹ انٹی ملٹنٹ آپریشن میں مارے گئے تو آپ اندازہ لگا سکتے کی کس چرن پر لگاتا ہے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سرکشہ بلو کا آپریشن کشمیر گاٹی میں چل رہا ہے دہشت گردوں کا صفایہ جاری ہے شکریہ آپ کا پوری جانکاری کلیر فان پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر